یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو شمیم شیخ ہیں کئی پوچھتے ہیں امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں امام کے پیچھے تو امام کے پیچھے جو مقتدی کو کراعت کرنی ہوتی ہے وہ امام کی ہی کافی ہے یعنی آپ نے اس کو امام بنایا ہی اسی لیے ہے کہ آپ اس کے پیچھے پیچھے اس کو فالو کریں گے اور وہ سارے معاملات کرے گا اس کے بعد آپ اس کو سنیں گے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سنا جائے تو اس لیے امام کے پیچھے قرآن کا پڑھنا خاص طور سے سور فاتحہ یا سورت کا پڑھنا یہ مقتدی کو جائز نہیں ہے اور کیونکہ امام نے قرآن کری اور آپ پہ سننا لازم ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور یہ حاضرین جو قرآن سننے کے لیے حاضر ہوں ہیں ان کے لیے لازم ہے اب رہا یہ کہ حدیث پاک کے اندر جس طرح سے وہا بھی پیش کرتے ہیں حضور نے فرمایا جس نے سور فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں تو اس کے لیے محدثین مفسرین اور فقہہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث سنگل پرسن کے لیے ہے کہ جو انڈیویجول لیول پر اپنی نماز پڑھ رہا ہو سیپریٹ اپنی نماز پڑھ رہا ہو یہ اس کے لیے ہے کہ جب بندت تنہا نماز پڑھے گا تو اس کو سور فاتحہ صورت ملانے پڑے گی اور یہ مسلمانوں میں مشہور ہے بھی جب آپ سنت پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں اپنی نماز پڑھتے ہیں تو آپ سور فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور صورت بھی ملاتے ہیں اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث تو سب کے لیے ہے تو گویا لوگ جو یہ آج بیان کر رہے ہیں سو دیگر سو سال سے کہ یہ حدیث سب کے لیے ہے تو یہ تو چودہ سو سال سے پہلے کے علماء کو بھی پتا ہوگا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے اس کے باوجود بھی آج پوری امت اور مسلمانوں کا یہی عمل ہے کہ وہ امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے اور آج سے زیادہ بہتر علم اور عربی کے جاننے والے گزرے ہیں جو امام آزم کے دور میں گزرے ہیں اور تابعین کے دور میں گزرے ہیں تو ان کو بہتر معلومتہ کہ اس کا کیا مطلب ہے تو اگر انہوں نے بھی اس کی تشریف فرمائی ہے کہ یہ سنگل کے لیے ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان لوگوں سے آج کے لوگوں سے زیادہ جاننے والے ہیں دوسری اصولی بات یہ ہے کہ جب آپ دوسرا مسئلہ اگر آپ وہابی کے سامنے پیش کریں گے مثال کے طور پر کہ حضور نے فرمایا کہ امت بہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی ایک سے بچ کر یعنی ایک میں رہیں بہتر سے بچ کر اس کے بارے میں فرمایا تو اس حدیث کے خلاف میں قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرقوں میں نابٹو تو جب لہٰذا قرآن اور حدیث آپس میں ٹکراتے ہیں تو قرآن کی بات لی جائے گی یہ وہابیوں کا اصول ہے کہ جب قرآن اور حدیث ٹکرائے گا تو ہم قرآن کی بات لیں گے لہٰذا یہ حدیث کے حضور نے فرمایا بہتر فرقیں ہوں گے اور ایک جنتی باقی سارے جہنمی ہوں گے لیکن قرآن کہتا ہے فرقوں میں نابٹو لہذا قرآن کی بات مانے جائے گی اور جب قرآن کا مسئلہ آتا ہے کہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو تو وہاں پر یہ حدیث کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس کی سور فاتحہ جس نے نہیں پڑے اس کی نماز نہیں یعنی یہ لڑکتے بیگن ہیں تھالی کے کہ جب اپنے خواہش کی پیروی ہوتی ہے تو اس طرف پلٹتے ہیں جہاں اپنا مسئلہ وہاں پورا ہوتا اپنا مقصد تو ہی اس طرف پلٹتے ہیں جب قرآن حدیث میں قرآن کو لیتے ہیں تو اپنے مسئلے کے لئے قرآن کو لیتے ہیں دوسرے مسئلے کے لئے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو جس اصول کے تحت یہ قرآن کو لیتے ہیں کہ قرآن نے کہا فرقوں میں مدبٹو لہذا فرقے فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے حالکہ یہ کوئی کرتا نہیں ہے لیکن فرقے تو بننے ہی ہیں قیامت تک ہو ہی جانے اتنے کوئی بنائے یا نہ بنائے مرزا جی سننے بھی اپنے بنائے ہیں تو وہ بھی یہی لیول لگاتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو فولو کرتے ہیں اور یہ حضور نے فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور باتیں بہت ظاہر اچھی کریں گے تو جب اس اصول کے اندر قرآن لیا جاتا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو تو اسی اصول میں قرآن واپس بھی لینا چاہیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سننا چاہیے تو جب امام قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو سننا چاہیے نہ کہ مقتدی کو اپنی قرآت جو ہے وہ کرنی چاہیے اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کی ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس ویچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے